صدر محترم جناب علامہ حفظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی رہبر و مرشید نہ ہو اس کا مرشید شیطان ہوتا ہے اور اہلِ حدیثوں کا کوئی مرشید نہیں کوئی رہبر نہیں لہذا ان کا مرشید اور رہبر شیطان یہ ایک قضیہ ہے ایس پریمیس اہلِ حدیثوں کا ایس پریمیس پر نقض اجمالی ہے کہ اس قضیہ کا کبرا یعنی میجر پریمیس تسلیم نہیں سوگرہ تو تسلیم ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے لیکن اہلِ حدیثوں کا کوئی رہبر نہیں یہ کوئی مرشید نہیں ہے یہ جو میجر پریمیس یہ قبرا ہے یہ تسلیم نہیں ہے ان کے ہاں رہبر ہے مرشید ہے لیکن ان کے ہاں مرشید کی پیر کی اور رہبر کی جو کنڈیشن سے شرائط اور اوصاف ہیں وہ بڑے ہی دسٹرکٹ ہیں منیمم آٹھ شرائط اس مرشید کے اندر ہونا چاہیے تو اہلِ حدیث اس کو مرشید ماننے کے لئے تیار ہوگا چلیے دیکھ لیتے ہیں وہ آٹھ شرائط کیا ہیں آٹھ اوصاف کیا ہیں وَنَّجْمِ ذَهَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا سیدارے کی قسم جب وہ جھپ جائے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے صاحب گمرانے میں یعنی مرشید کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا علم معصوم ہو آپ کو معلوم ہے کہ آدمی زلالت میں مبتلع کب ہوتا ہے گمران کب ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا ہے بذہر علم کے آدمی کو عمل نہیں کرنا چاہیے غیری مفضوبِ علیہم لوگ دولین ہم پڑھتے نہیں مفضوبِ علیہم سے مراد یہود ہیں دولین سے مراد نصارہ ہیں یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا اور نصارہ کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا تو علم اور عمل کے درمیان توازن اور بیلنسنگ ضروری ہے بیلنس ہونا چاہیے تو مرشید کے اندر پہلی شرق اور پہلا بس یہ ہو ماظل صاحبکم اس کا علم معصوم ہے اس کا علم سچ ہو دوسرے وَمَا غَوَا مرشید کے اندر دوسری کنڈیشن دوسری صفت یہ ہو کہ اس کا عمل معصوم ہو علم معصوم ہو یہ پہلا بس پہلی کنڈیشن عمل معصوم ہو ماغا سے ثابت ہوا تیسرے وَمَا يَنْدِقُوا نِلْحَوَا اس کی زبان معصوم ہو اور زبان ایسی معصوم کہ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَنْ يُوحَا کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو مگر باق عرش والے کی ہو یہ تیسری شرط ہے مرشید حق کے لیے مرشید حق کی چوتھی شرط وہ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو اس کا معلم عرش والا ہو یہ ضروری ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرشید کسی اسکول میں نہ گیا ہو اس کا معلم عرش والا ہو یہ چوتھی شرط ہوئی پاچھویں شرط میڈیم جو ہے علم کا جو علم کو لا رہا ہے وہ میڈیم کیسا ہونے چاہیے مرادی میڈیم اردو میڈیم انگلیش میڈیم اگر ہے بتایا کہ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا میڈیم نہ خاک ہو نہ نار ہو بلکہ میڈیم نوری ہو نوری میڈیم ہونا نور میڈیم ہونا اس لئے کہ فرشتہ جو جیبرائیل ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے میڈیم نور ہونا چاہیے یہ پاچھویں شرط ہے چھتی شرط مَا قَذَبَ الْفُوَا دُمَارَا جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں بولا جس کا دل معصوم ہو ظاہر ہے کہ جس کا دل صاف ہو جس کا دل معصوم ہو اس کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے جی تو مَا قَذَبَ الْفُوَا دُمَارَا جس کا دل معصوم ہو یہ چھتی شرط ہے ساتمی شرط مَا ذَبَ الْفَسَرُوَ مَتَغَا نگاہ تیڑھی نہیں ہوئی نگاہ جس کی سیدھی ہو جس کی نگاہ معصوم ہو یہ ساتمی شرط ہے اور آٹھمی شرط لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا لوگ پڑھ کر بولتے ہوں لوگ سن کر بولتے ہوں لیکن یہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ کر بولتا ہوں تقریب کی جاتی ہے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں قبر کے بارے میں تو آدمی سن کر کے یا پڑھ کر کے بولتا ہے مگر اس مرشد کی آدمی صفت یہ ہو کہ وہ جو بولتا ہو وہ مقام مشاہدہ سے بولتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولتا ہو یہ آج شرطیں جس ہستی کے اندر پائی جائیں وہ اہلِ حدیثوں کا ریور ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے اس کو مرشد مانتا ہے یہ آج شرائط ہونا اور ظاہر ہے کہ یہ آجوں شرائط اس کائنات میں صرف ایک ہستی کے اوپر منطبیق ہوتی ہے اور وہ ہستی آخری نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کبہ صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کبہ بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید یہ آج شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اہلِ حدیثوں کا امام وہ اہلِ حدیثوں کا مرشد اس کا رہبار اور یہ آنکھوں شرپ میں صرف ایک ہستی میں پائی جاتی ہے یاد ہاں ان کا مرشد ہوئی ہے تو میتھمیٹیکل کانکلیوشن دیئر فور دیئر فور آپ کی بارگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو چیز سادی ہو بلا چوچ رہ پسلیم کر لیا جائے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے اور کائنات کے ہر شخص کی بات کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس کی بات اگر اس بارگاہ میں ایکشمٹ ہو جائے تو ایکشمٹ نہیں ریجت ہو جائے تو ریجت نہیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين